کوکرناک انکاؤنٹر آج ایک ستام پذیر ہوا آج جبکہ ساتھوہ دن تھا اور ساتھوے دن یہاں پر ایڈی چیپی ویجے کمار نے یہاں پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوکرناک انکاؤنٹر کا آج جو ہے آخری دن تھا اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو ایلی ٹی کمانڈر عزیر خان ہے اس کو اس انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے اور ان کے قبضے سے ایک ایکی فورٹی سیون ریفل بھی برامت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی آپریشن جاری ہے یہاں پر اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ایک اور ملٹن جو ہے وہ اس میں مارا جا چکا ہے لیکن ابھی تک اس کی لاش جو ہے وہ برامت نہیں ہوئی ہے اگرچہ یہاں پر کچھ اتیار بھی اس میں برامت کیا گئے تو یہاں پر ابھی آپریشن بالکل جاری ہے وہی اگر دیکھیں گے تو ایڈی جی پی ویچے کمانڈر کے ہمرا یہاں پر کہیں ایک پولیس آفیشل جو ہے آج انہوں نے کوکرناک کا دورہ کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ انکاؤنٹر آج ختم ہوا اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر قریب قریب چھے سے ساتھ جو لوگ ہیں اس انکاؤنٹر میں مارے گئے اس میں اگر دیکھیں گے تو تین آفیشل اور اس کے ہمرا ایک آرمی جوان اس حملے میں جبکہ دو جوان جو ہے اس حملے میں شہید ہوئے اگرچہ یہاں پر ابھی جس طرح سے ایڈی جی پی ویچے کمانڈر نے کہا کہ اب جو ہے یہ اقدام پذیر ہوا یہ انکاؤنٹر لیکن سات دنوں تک یہ انکاؤنٹر چلنے کے بعد اس میں لیٹسٹ گیجٹس کے علاوہ یہاں پر تمام وہ ٹیکنالوجی یوز کی گئی اب سیکیورٹی فورسز کے لیے کافی زیادہ چنوٹی برا یہ اس کے بعد وقت ہوگا کیونکہ یہاں پر اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ ملٹڈس کی طرف سے یہاں پر لیٹسٹ جو گیجٹس ہے ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کی جاتی ہے فیلال کوکرناک انکاؤنٹر ابھی اقدام پذیر ہوا اس کی جو بات ہے یہ یہاں پر ایڈی جی پی ویجے کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا پر دوسلا ہی جانرمانی جے کنوٹری سرنگا